لاہور کی عوام کے بعد اب پورے ملک کی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے زمان پارک میں بھی اس وقت بھاری تدات میں دوستو عوام جمع ہو چکی ہے کافی یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ زمان پارک سے عوام کم ہو گئی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہاں جو لوگ مجود ہیں ان کے پیغمات آنا جاری ہیں کہ بہت بڑی تدات میں لوگ زمان پارک میں مجود ہیں اب پشاور کی عوام نے جو اس دفعہ بھی کر دیا ہے اس سے ایک واضح پیغام اوپر تک گیا ہے کہ اس ملک کی عوام صرف اور صرف عمران خان کو ہی اس ملک کے لیے بہتر سمجھتی ہے نہ کوئی جنرل نہ کوئی چور نہ کوئی جج کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں پاکستانی عوام اب عمران خان کو جب گولی لگی تو پشاور کی عوام کور کمانڈر کے گھر پہنچ گئی تھی اور کئی لوگ تو ٹینکس پر بھی چڑ گئے تھے آج آپ یہ نظارے دیکھیں پہلے آج یہ ویڈیو بھی پشاور سے سامنے آئی ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کینٹ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے والے کارکنان نے راستے بند کر دیئے پر امران افضل راجہ کہتے ہیں کہ پشاور کی عوام نے کنٹ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ہیں پولیس کی بھاری نفری طلب مگر پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے سلام ہے کے پی کے پولیس اب کے پی کے پولیس دیکھیں طاقتوروں کے کنٹرول سے باہر ہے وہ اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلاتے لیکن جو بھی گند مچاتی ہے وہ پنجاب پولیس ہے اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو ڈر کر طاقتوروں کے احکامات ماننے لگ پڑتے ہیں جیسے آج اس پولیس والے نے کہا کہ ہم تو باندر ہیں اوپر مداری بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں نچواتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے ہم ناشتے ہیں تو شرم کا مقام ہے یہ ہمارے لیے ہماری پولیس کے لیے کہ اس ملک میں یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ پورے ملک کو نچا رہے ہیں اب اگر دوستو آج پاکستان کی عوام نکل آئی سڑکوں پر آج پاکستانی عوام نے ریزیسٹنس دکھا دی یقین کریں کہ اس کے بعد یہ ایسی حمت نہیں کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی مریم کی خواہش پر ایک طاقتور یہ سب احکامات مان رہا ہے لیکن قوم نے آج ثابت کرنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں